بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اویس چودری آج ایک اہم ترین ویڈیو لے کر آیا ہوں ایک بڑی نیوز ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تمام پاکستان کے طلبہ طالبات کے لیے خوشکبری ہے کیا بڑی نیوز ہے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی لیٹس ایڈوکیشنل ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو تمام پاکستانی طلبہ طالبات کے لیے خوشخبری ہے کیا خوشخبری ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ فرسلی اگر ہم بات کریں بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت گزشتہ ماہ ملک بر میں تلیمی اداروں کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق متعددی یونیورسٹی نے آن لائن کلاسز لینے کا فیصلہ کیا تھا تاہم آن لائن کلاسز کا مربوط نظام نہ ہونے کے باعث انٹرنیٹ پر پہلے سے موجود ذرائع جن پر زوم یوٹیوب میں دیگر سوشل میڈیا اپلیکیشنز کا سہارہ لیا جا رہا تھا نیکس اگر بات کریں پھر جو ہے کیا ہوا طلبہ طالبات کی شدید تنقید سامنے آئی آن لائن کلاسز پر یہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کس طرح آئی نئی ہدایات کے فوراں بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سٹوڈنٹس کی جانب سے پاکستان کے آن لائن تلیمی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا سسپینڈ آن لائن کلاسز ہیشٹیگ ٹویٹر پر ٹوپ ٹرینڈ بن گیا اور ہزاروں شکایات گردش کرنے لگیں طلبہ کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کے باعث انہیں آن لائن کلاسز لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ باری بار کم فیس میں لینے کے بعد بھی انہیں میاری تلیم نہیں دی یعنی کہ بہت زیادہ فیس لی جا رہی ہے اور میاری تلیم ہمیں آن لائن کلاسز کے ذریعے نہیں مل رہی اگر آن لائن کلاسز کو فوری طور پر میاری نہیں بنایا گیا تو وہ بائی کارٹ کر دیں گے ان کلاسز سے انہیں کوئی فیدہ حاصل نہیں ہو رہا جبکہ یہ وقت اور پیسے کی زیاں کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ سٹوڈنٹس کا تھا اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسپینڈ آن لائن کلاسز ہیشٹیگ کا یوز کر کے یہ ٹویٹر پر ٹوپ ٹرینڈ بن گیا ہے وی ریجیکٹ آن لائن کلاسز اس طرح کے ٹویٹر کے اوپر ٹوپ ٹرینڈ بن چکے ہیں ٹویٹس اب ہم کرتے ہیں آج کی جو ہے تمام طلبہ طالبات کے لیے جو خوشخبری ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی تو ایچ ای سی نے یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز کو موطل کر دیا ہے جی بلکل آپ ٹھیک سن رہے ہیں ایچ ای سی نے یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز کو موطل کر دیا ہے یونیورسٹیوں کے پاس فوری متبادل سسٹم تیار نہیں اپنا آن لائن سسٹم تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں جی بلکل یہ تمام طلبہ طالبات کے لیے خوشخبری ہے ان طلبہ طالبات کے لیے جو کہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے وی ریجیکٹ آن لائن کلاسز یا سسپینڈڈ آن لائن کلاسز اس طرح کے ٹویٹ سامنے آ رہے تھے جو کہ ٹویٹر کا ٹوپ ٹرینڈ بن چکے ہیں اس ٹائم اور اس چیز کو بچوں کی شکایات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایچ ای سی نے یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز کو موطل کر دیا ہے اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کیوں موطل کیا گیا ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں ایچ ای سی نے یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز کو موطل کر دیا ہے یونیورسٹیوں کے پاس فوری متوادل سسٹم تیار نہیں اپنا آن لائن سسٹم تیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز کو موطل کر دیا ہے ذرائع کے مطابق بیماری کی وجہ سے ایچ ای سی نے تمام جامعات کو آن لائن کلاسز شروع کرنے کی ہدایت کی تھی مگر یونیورسٹیوں کے پاس آن لائن سسٹم موجود نہیں تھا جس سے وہ میاری تعلیم بچوں تک پروائیڈ کر سکے اس لیے ایچ ای سی نے یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز کو موطل کر دیا ہے اور تمام یونیورسٹیوں کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ